ہلو گائز تو سواگت ایک نیو ویڈیو میں تو گائز آج کسی ویڈیو میں پانچ سب سے خراب رویل رمبل سرپرائز انٹرنس کے بارے میں بات کریں گے تو گائز ویڈاوٹ ویسننگ ٹائم چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون دا گاڈ فادر دو ازار تیرہ رویل رمبل میں جب دا گاڈ فادر کو ایک سرپرائز انٹرنس کے روپ میں پیش کیا گیا تب ویڈیو نے اس لوگ پیش سٹار کے ساتھ جسٹس نہیں کیا جب دا گاڈ فادر کی تھی میوزک بجی اور انہیں اچھا رسپانس ملا جو دیکھنے لائک تھا کیونکہ بہت سارے فینس جو وہاں موجود تھے شاید دا گاڈ فادر کے کام سے واقع نہیں تھے بدقسمتی سے ان کا میچ صرف پانچ سیکنڈ تک رہا تھا ہاں آپ نے صحیح سنا صرف پانچ سیکنڈ تک جس کے بعد ڈالف زگلر نے انہیں باہر کر دیا ایک رومانچک آئیڈیا تھا لیکن حقیقت میں WWE نے اس کے ایگزیکیوشن کو پوری طرح سے بگار دیا تھا چلو بات کرتے ہیں نمبر 2 ریکارڈو روڈریگیز ریکارڈو ایک بے جان رویال رمبل میچ سے کچھ بھی برا نہیں ہو سکتا اور 2012 کا رویال رمبل میچ ان میں سے ایک تھا میچ کی پرابلم یہ تھی کہ میچ میں سٹوری کی کمی تھی اور سرپرائز انٹرنس بھی بے ہر نراثتہ جنگ تھی ان میں سے ایک تھے ریکارڈو روڈریگیز روڈریگیز نے دیرلیو کے کار سے انٹری کی اور پرانے WWE چیمپینز کی طرح پہن کر بھی آئے ان کی سرپرائز انٹرنس پوری طرح سے وقت کی بربادی تھی اور صرف ونز نکمین کو ہسانے کے لیے کی گئی تھی روڈریگیز میچ سے صرف دو منٹ سے کچھ زیادہ سمیہ تک ٹکے رہنے کے بعد فیوچر کے ریسلر سنٹینو میریلا کے ہاتھوں باہر ہو گئے 2012 کی رویال کی بات کرے تو سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ کمنٹیٹر کو بھی سرپرائز انٹرنس کے روپ میں شامل کیا گیا تھا جیری لولر اور بوکارٹی پہلی کومنٹری ڈیسک پر تھے لیکن جب مایکل کال میچ میں آئے تو مزاگ بلکل ختم ہو گئی مایکل کال اپنے بھدے نارنگی سنگلٹ میں آئے اور کرما کے ساتھ کچھ کہا سنی ہونے کے بعد اپنے ساتھی کمنٹیٹر لولر اور بوکارٹی کے دوارہ باہر ہو گئے ڈیوڈی کے پاس صاف طور پر دوہزاربارہ کے رمبل کے لیے کوئی اٹریکٹیو آئیڈیا نہیں تھا جو افسوس کی بات ہے کیونکہ ان کے پاس ایکسپیرینس روزٹر موجود تھے اور وہ آسانی سے کچھ لیجند کو کیمیو کے لیے بلا سکتے تھے زیادہ تر مادن رے ڈیوڈی ڈیوڈی فینس کو لگتا ہوگا کہ رویال رمبل میں سرپرائز انٹرنس ایک نیا کنسپٹ ہے لیکن دوہزار کے دور میں ایٹیٹیوڈ ایرہ میں پرائیم سمائے پر ڈوڈوڈوڈی فیمس میچوں میں سرپرائز انٹرینز کی بوکنگ کر رہا تھا گائز اب بات کرتے ہیں نمبر 3 نائے جیکس انٹرینز ایٹ 38 پوزیشن گائز اگر آپ کو رویال رمبل میں نمبر 30 کے پوزیشن مل جائے تو وہ کتنی خاص ہو سکتی ہے رویال رمبل میں نمبر 30 کے پوزیشن سب سے اہم مانے جاتی ہے اور ہر سال فینس امید کرتے ہیں کہ ڈوڈوڈوڈی اس پوزیشن پر کسی بڑے نام کو لائے گی دوہزار تائیس میں محلاؤ کے رویال رمبل میں نمبر 30 سپوٹ پر نائے جیکس کا نام سامنے آنے پر پہلے ہی ان کا تھیم سانگ بج اٹھا اس سمیں جیکس ڈوڈوڈوڈوڈی میں نہیں تھی اس لئے ڈوڈوڈوڈوڈی نے اپنے بڑے سرپرائز کو انجانے میں ہی کھول دیا فینس سرپرائز ریٹن سے کافی نیراست ہوئے کیونکہ جیکس کو فینس زیادہ پسند نہیں کرتے تھے اور انہیں امید تھی کہ ڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈا پر پوری طرح سے دھماکے دار واپسی کرے گی نائے جیکس کی واپسی نے بعد میں پوری طرح سے ڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈی کی کیلنڈر ایئر میں اپنی جگہ بنا لی جسے ٹریپل اچ نے بہت اچھی سے بک کیا تھا اور یہ صاف ہے کہ جیکس نے رنگ میں صدھار کرنے کے لیے کافی محنت کیا ہے لیکن پھر بھی اس سے ان کی خراب واپسی کو چھپایا نہیں جا سکتا چلو بات کرتے ہیں نمبر فور باب بیک لینڈ دو ہزار کا رویال امبل میڈیسن سکوائر گارڈن میں ہوا تھا اور زیادہ تر یہ اچھا رویال امبل تھا لیکن باب بیک لینڈ کے انٹری سے آڈینس میں بھرم اور نراسہ کی بھاؤنا تھی جب باب نے میچ میں انٹری میں لی آڈینس نے شروعات میں ان کا سواگت کیا لیکن جلد یہ اچھا کنفیوزن میں بدل گیا جے آر اور جیری رولر کومنٹریٹر میں درسانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایک سمیہ کی پاس چیمپئن ہے اور اب ایک نویلٹی ایکٹ بن کر رہ گئے ہیں باب قریب دو منٹ تک میچ میں ٹکے رہے ہیں جب تک کہ کریز یوریکو نے انہیں باہر نہیں کر دیا لیکن اگر WWE کسی لیجنڈ کو رویل رمبل میچ میں لاتی ہے تو یہ ضروری ہے کہ انہیں پوری طرح سے ریسپیکٹ کے ساتھ پیس کریں نمبر 5 اگین براک لیشنر ونڈز رویل رمبل گائز 2022 کے مینڈز رویل رمبل کو دیکھئے جسے فین سے بہت نگیٹیو ریگوز ملے تھے میچ کو خراب طریقے سے بک کیا گیا تھا اور انتیم ونڈر کو چناؤ سب سے آسان اور سب سے انپریڈکٹیبل آپشن تھا براک لیشنر نے شو کی شروعات میں اپنا WWE ٹائٹل کھو دیا تھا اور ریسلر نے رویل رمبل میچ میں آنے سے پہلے فیصلہ کیا اور آخر کار انہیں نے اسے جیت لیا یہ فینس کے لیے بہت نراض سا جانک بات تھی کیونکہ WWE نے لیشنر کو کئی بڑے جیت دے چکی تھی اور انہیں دیفنیٹلی روپ سے ایک اور رویل رمبل وینر ہونے کی ضرورت بلکل بھی نہیں تھی WWE کا ماسٹر پلان رسل مینیا میں لیشنر اور رینگز کا بھی اس ٹائٹل ورسس ٹائٹل یونیفیکیشن میچ دینا تھا جسے فینس خاص طور پر نہیں دیکھنا چاہتے تھے 2022 کا رمبل وینس مکمین کی فینس کی اچھاؤں کو سمجھنے میں پوری طرح سے انسکسسفل کا ایک اور سنکیت تھا تو گائز یہ تھے WWE ہسٹری کے پانچ سب سے خراب رویل رمبل میں ریسلر کے سڑن انٹرنس کے بارے میں تو گائز ایسا ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کریں